السلام علیکم فرینڈز ابھی ہے بیوٹی ٹیپس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوگے آج میں جو ریمیڈی لے کر آئی ہوں اگر آپ کی سکین خوشک ہے اگر سکین لٹکنا شروع ہو گئی ہے ایکنی ہے سکین پر اور اگر جھوریاں ہیں تو اس کو یہ ریمیڈی ختم کرے گی یہ ایک بہت اچھا ماسک ہے جو ہمارے فیس کی سکین کو پروپر طریقے سے سکین بنائے گی میں اس ریمیڈی میں جو انگریڈینٹس یوز کر رہی ہوں وہ ہے الویڈی را بیسپرین ہنی اور ویٹیمن ای کا کیپسول تو دوستو ریمیڈی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی لگے بیل ایکن کی بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہی تو دوستو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے لینی ہے فریش الویڈی جل یاد رہے اس ریمیڈی میں آپ نے صرف فریش الویڈی جل ہی یوز کرنی ہے اگر بہت بہت مجبوری ہے اگر نہیں مل رہی تو آپ بزار کے الویڈی جل یوز کر سکتے ہیں آپ نے الویڈی جل کے صرف دو چمچ ہی نکال لیں اس طریقے سے آپ اسے کاٹ لیں اور اس میں سے اس کا گودہ صرف دو چمچ نکال لیں دوستو الویڈی جل سکن کے لیے بہت پیسٹ ہے یہ ہمارے سکن میں شائن لاتی ہے اور جو ہمارے سکن میں ریشز وغیرہ ہو جاتی ہے ریٹنیس ہو جاتی ہے اس کو دور کرتی ہے خاص طور پر گرمیوں میں اس میں سے میں نے دو چمچ الویڈی جل نکال لی ہے اب اس میں دو ٹیبلٹ سپرنٹ کے ایڈ کرنی ہے آپ نے دو ٹیبلٹ اس پر ایڈ کرنی ہے دو ٹیبلٹ ایڈ کرنی کے بعد اس کو چمچ کی مدد سے اس طرح سے پیس لیں اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب اس کے بعد اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک چمچ ہنی کا آپ اس میں ایک چمچ ہنی کا ایڈ کر لیں ہنی سکن سے ایکنی کو ریموو کرتا ہے اور سکن کو ٹائٹ بناتا ہے دوستو میں نے اس میں ایک چمچ ہنی کا ایڈ کر دیا ہے اب جو انگریڈیٹ ہے وہ ہے ویٹومن ای کا کیپسول آپ نے اس میں ویٹومن ای کا کیپسول ایڈ کرنا ہے اس میں سے صرف آپ نے آدھا یوز کرنا ہے صرف دو سے تین روپس یہ آپ کو ایزلی مارکیٹ سے آسانی سے مل جائے گا اس طرح کی کیپسول ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ کیپسول نہیں مل رہے تو آپ اور بھی لے سکتے ہیں تو دوستو ان سب جیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں آپ نے اس کی مکسنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے اس میں الویرے جل ہم نے فریش یوز کی ہے اس لئے تھوڑی مشکل ہوگی مکسنگ کرنے میں لیکن یہ ماسک بہت ہی زبردست ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اب یہ ریڈی ہو چکا ہے اس ماسک کو آپ نے برش کی مدد سے فیس پر لگائیں اس طرح سے جس طرح سے میں آپ کو اپنے ہاتھ پر لگا کے دکھا رہی ہوں یہ ماسک آپ کی سکن کو پرپیر کرے گا ڈسپین ماسک سکن کے ڈیٹ سیلز کو ریموو کر کے سکن کو بیوٹیفل ینگ بنائے گا آنکھوں کے اردگیر سرکلز کو ریموو کرنے میں یہ اہم کردار ادا کرے گا آپ نے اس ماسک کو فیس اور نیک پر لگا کر تھوڑی دن مساج کریں پھر اس کو دس پر لگا کر چھوڑ دیں پھر جو بچا ہوا ماسک ہے اس کو دوبارہ فیس گردن پر لگا کر پھر سے چھوڑ دیں جب دس منٹ گزر جائیں تو فریش پانی سے فیس واش کر لیں سکن کو چطرح درائے کر کے جو بچا ہوا ویٹیمن ای کا کیپسول ہے اس کو آپ نے اس طرح سے نکال کر اپنی سکن پر اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے اس سے آپ کی سکن درائے نہیں ہوگی اور ریڈنس تو بلکل بھی نہیں آئے گی اس ریڈنس کو آپ نے ہفتے میں تین دن لازمی یوز کرنا ہے آپ کو ایک ہی بار میں اس کا بیسٹ ریزلٹ ملے گا تو امید کرتی ہوں دوستو کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ